آپ تنقید تو کرتے ہیں کہ جی فخر کو بھی اٹھا دیں آپ خوشدلشاہ کو بھی اٹھا دیں آصف علی کو بھی اٹھا دیں افتحار کو بھی اٹھا دیں متبادل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے آپ سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ آپ بیتالی سال کے شوئے ملک کے لیے لابنگ کرتے ہیں کریں لیکن اگر آپ اس کا اسٹریلیا میں ریکارڈ دیکھیں تو اس کی ایوریج صرف بارہ ہے یہ ذہن میں رکھیں شوئے ملک کو آپ موقع دیں اور جو دوسری بات وہ کرتے ہیں کہ جی افتحار احمد جو ہے وہ بوڑے ہیں اب افتحار کی عمر بتی سال ہے اور شوئے ملک کی بیتالی سال ہے کرکٹ کی بات کریں گے اسٹریلیا میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کھیلا جانا ہے اور سات اسی مہینے انگلینڈ کے خلاف ست ٹی ٹونٹی میچز پاکستان نے کھیلنے ہیں نیزویلینڈ کے خلاف تین میچز بھی ہونے ہیں تو اس کے لیے ٹیم کا انتخاب ہونا ہے سیلیکشن کمیٹی جو چیرمن سیلیکشن کمیٹی ہے محمد وسیم وہ ٹیم کا اعلان کریں گے تو اب اس ٹیم میں کون کون سے کھلاڑی شامل ہوں گے یقینا یہ بھی اہم بات ہوگی کہ اس ٹیم میں کون کون سے کھلاڑی شامل ہوں گے اس وقت کون کون سے کھلاڑی جو ہیں وہ ریڈار پر ہیں اور مطلب وہ بالکل ایک ریڈ زون میں ہے کہ ان کی پوزیشنز کو خطرہ ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے لیکن پہلے آپ کو جو سابقہ ہمارے ٹیسٹ کرکٹرز ہیں یقینا اس میں ہمارے سابقہ زیادہ ہمارے تو زیادہ تر کیپٹن ہی ریٹائرمنٹ کے بعد کمنٹری اور سارے ہمارے کھلاڑی بھی کرتے ہیں کیپٹن بھی کرتے ہیں تو انظمام الحق کامران اکمل حفیظ سے لے کر شویم ملک شویم ملک سے لے کر تنویر احمد تنویر احمد سے لے کر جو ہمارے کرکٹ کے مبسر ہیں مرزا اکبال بیگ اور اور بھی بہت سارے کھلاڑیاں مہین خان سب اپنے تجزیعے اور تفسرے ان کے زوروں پر ہیں لیکن ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ انظمام الحق اور کامران اکمل کی کسی بات یا عاقب جاوید کی بات کو وہ کسی حد تک انہوں نے دلیل کے ساتھ بات کی ہے حالانکہ ان کا اسرار یہی ہے کہ شویم ملک کو موقع دیں اور جو دوسری بات وہ کرتے ہیں کہ جی افتحار احمد جو ہے وہ بوڑے ہیں اب افتحار کی عمر بتی سال ہے اور شویم ملک کی بیتالی سال ہے تو اب ایک آواز یہ بھی آ رہے ہے کہ جی اسرد شفیق کو شامل کریں وہ ذرا سولیڈ بیٹس میں نے ٹیکنیکلی ٹھیک ہے وہ انہوں کو بیلڈ کریں گے اب اگر ان کی عمر کو دیکھیں تو وہ چتی سال ہے تو یہ عمروں کی فخر زمان کی بھی بتی سال ہے بابرازم کی ستائی سال ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ اگر بڑی کو دیکھ کے کہیں گے یہ بڑا ہے تو اس طرح کی بات نہیں ہے دوسرا اگر یہ ایشیا ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹورنیمنٹ ہی دیکھ لیں تو اگر سب سے زیادہ سکور اس میں دو سو اکاسی رزوان نے کی ہے جو سب سے زیادہ ہیں سیپٹی مومن تو پاکستان کی طرف سے دوسرا جو نمبر پر بیٹنگ میں رہے ہیں وہ افتحار احمد رہے ہیں انہوں نے جو چھبیس کی ایوریس سے ایک سو پانچ سرنز بنایا ہے بات یہ نہیں ہے کہ جی آپ افتحار کو نکالیں آپ فلان کو ڈالیں فلان کو نکالیں فلان کو اصل مسئلہ جو اصل جس کی طرف عاقب جاوید نے بھی نشاندے کیا جس کی طرف مہین خان کر چکے ہیں جس کی طرف کامران اکمل کر چکے ہیں اور جس کی طرف میں خود میں نے پہلے بیس پر بات کی ہے کہ سن دو ہزار انیس میں جب ڈپارٹمنٹل کرکٹ ختم ہوئی جو سابقہ حکومت نے ختم کی تو اس میں ڈپارٹمنٹل کے ایک تو کھلاڑیوں کو رزگار لگا ہوتا ہے یو بی ایل کی ٹیم زری بینک کی ٹیم جو عبیب بینک کی ٹیم وابڈا کی ٹیم سب سولہ سولہ ٹیمیں ہوتی تھی تو ان کے اگر میچز ہوتے تھے اس میں زیادہ کھلاڑیوں کو موقع ملتا تھا وہ اپنے صلاحیوں تو کوئی جوہر دکھاتے اور اس میں زیادہ اپرچینٹیز لوگوں کو ملتی اور زیادہ بیٹس مین زیادہ بولرز اور کیپرز اور ساری چیزیں جو ہیں وہ جو ایک ان سے آگے آ جاتے تھے ایک میار تھا ایک پیمانہ تھا آپ نے کیا کیا جب وہ کرکٹ ختم کی تو آپ نے ریجنل کرکٹ سسٹم لے آئے تو اس میں تو پانچ چی ٹیمیں ہیں تو اس میں ایک تو وہ سارے ہزاروں جو کرکٹ رہتے یا اور سپورٹ سے کلاری تھے وہ بہرزگار بھی ہو گئے وہ ان کا مستقبل بھی تاریخ ہوا دوسرا آپ کو نقصان یہ ہوا کہ آپ کے پاس جو ہے اب تک آپ تنقید تو کرتے ہیں کہ جی فخر کو بھی اٹھا دیں آپ خوشدلشاہ کو بھی اٹھا دیں سفلی کو بھی اٹھا دیں افتحار کو بھی اٹھا دیں متبادل آپ کے پاس کوئی نہیں ہے آپ سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ آپ بے تالیس سال کے شوئے ملک کے لیے لابنگ کرتے ہیں کریں لیکن اگر آپ اس کا اسٹریلیا میں ریکارڈ دیکھیں تو اس کی ایوریج صرف بارہ ہے یہ ذہن میں رکھیں بالکل اس کو ہونا چاہیے سینئر اگر چل سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن میں ایوریج کی بات کروں لیکن وہ بھی پرانا کھلاڑی ہے آپ اتنے عرصے اب پی ایس ایل ہے اب پی ایس ایل کی اگر آپ بات کریں پی ایس ایل پاکستان کا بہترین کامیاب رہتے ہیں لیکن ساری فرنچائز کے کوشش میں لگی ہوتی ہیں کہ وہ ٹائٹل جیتے ہیں اس کے لیے وہ باہر سے کھلاڑیوں کو جو ہائر کرتے ہیں ہمارا جو سب جو ٹیمیں اگر آپ دیکھ لیں جو چی ٹیمیں ہیں ان کے میڈل آرڈر تو اسٹریلیا اور انگلینڈ افریقہ اور نیوزیلینڈ کے کھلاڑیوں سے پرے ہوتے ہیں آپ کا ان میں کون سا آپ نے کون سا کھلاڑی اب تک پیدا کیا ہے جو اس طرح کا ہو کہ جو ہم کہتے ہیں کہ فخر زمان باہر ہو جائے تو وہ آکے اس کی جگہ سنبال سکے آپ نے جگہ سنبالنی بھی ہے اور اس سے اچھی کارکردگی دکھانی بھی ہے آپ کے متبادل اگر بات کریں گے تو متبادل کارکردگی بھی دکھانی ہے متبادل ہے آپ کے پاس کوئی نہیں ہے آپ عزت شفیق کی بات کرتے ہیں اور آپ شوہب ملک شان محسود کی بات کرتے ہیں تو تھوڑی سی بلکل اس کی پرفارمنس تو بلکل ٹھیک ہے اس کا تو حق بنتا ہے ہیدر علی آپ کے ساتھ ہے وہ تو جاتا ہے آپ نے اس کو کلائی ہے نہیں یہ تو ٹیم منیجمنٹ کی غلطی ہے کپتان کی اس میں لیکن یہ الزام لگانا کہ جی آپ یاری ہیں دوستی ہیں جس طرح شوہب ملک نے پاکستانی ٹیم آ رہی ہے اس نے ٹوٹ کیا تو یہ اگر انڈیا والے کوئی کرتے تو ماننے کی بات تھی آپ کس خوشی میں خوش ہو رہے ہیں کہ جی یاری دوستی کہا جاتا ہے کہ عثمان قادر کو اس کا پچپن کا دوست ہے تو اس کو تو ایک میچ کھلایا ہے وہ فارغ ہو گیا تو یقیناً ٹیم سے بھی فارغ ہے اس طرح کی کوئی بات تو نہیں ہے آپ انگلی اٹھائیں کہ جو باقی ٹیم ہے جو سیلیکٹ ہوئی ہے کیا وہ میرٹ پر سیلیکٹ نہیں ہوئی یہ بات نہیں ہے اگر آپ کو موقع نہیں ملتا تو آپ تنقید شروع کریں اور تنقید بھی اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کے پاس تجویز کوئی نہیں ہوتی آپ کے پاس اگر تجویز ہو دی تو ٹھیک بات ہی اگر ہم چلے جاتے ہیں کہ جی اب ٹیم کیا ممکنہ طور پر سیلیکٹ ہو سکتی ہے دومنٹ کے لیے سب جو کرکٹرز اپنے آراء دے رہے ہیں تو ہم ٹیم سیلیکشن پر بات کر رہے ہیں یقینا جو ہے بابر آزم وہ بھی فام میں نہیں تھے اب بھی نہیں ہے وہ آٹومیٹک چائز ہے ارزوان آٹومیٹک چائز ہے اب ون ڈاؤن کا مسئلہ ہوگا ون ڈاؤن پر آپ اگر فخر کے ساتھ شان مسود اور ہیدریلی ہیں آپ کے پاس اب آپ کا مسئلہ یہ بھی آواز آ رہا ہے کہ شرجیل خان کو بھی شامل کر دے وہ تو بہترین ویٹسمن ہیں لیکن یہ ممکن ہے کہ بابر آزم قربانی دے دے واپس اپنی ون ڈاؤن پوزیشن پر چلا جائے فخر کو آپ اپنر کر دیں شرجیل کو کر دیں کسو کر دیں یا شان مسود کو کر دیں تو کمبینیشن تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے پھر آپ نے شان مسود کو بھی اپنر ہے بابر آزم بھی اپنر ہے رزوان بھی اپنر ہے اور ساتھ اس کے ساتھ شرجیل خان بھی ہوگا تو آپ کے پاس چار اپنر ہو جائیں گے تو چلو یہ تو تو ون ڈاؤن کی پوزیشن پر یہ تین کھلاڑی ہو سکتے ہیں یہ تو بات کی باتیں ہیں وہ سیلیکشن کمیٹی کے کام ہیں ممکنہ طور پر اب چوتی پوزیشن جو ہے جہاں پر افتحار بیٹنگ کرتے ہیں تو افتحار کے ساتھ مقصود ایک کھلاڑی تھا وہ بہترین ملتان کی طرف سے وہ کھیلتے رہے ہیں ایک بہترین ٹی ٹونٹی کے لیے بہترین وہ بیٹسمن ثابت ہو سکتے ہیں اور انہیں نے اچھی ایننگز بھی کیلی اب ان کی فارم اور فٹنس کا یقیناً وہ تو کرکٹ بورڈ کو پتا ہوگا لیکن اگر آپ شوئے ملک کو شامل کرتے ہیں کسینئر شامل کرے لیکن یہ تین آپ کے پاس پھر چوتی پوزیشن پر آئیں گے اب پانچوی پر آپ کے پاس خوش دلشاہ بھی ہے آسف علی بھی ہے یہ اب اس میں آپ نے کس کو سیلیکٹر نہیں یا دونوں کو باہر کر کے تو یہ جو اب میں نے آگے نام گنمائے اس میں سے آپ شامل کر سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں جی ہمارے جو سپینٹ ایک ہے ممن نواز ہے اور ساتھ کہا جاتا ہے کہ جی آپ امداد وسیم کو شامل کر لیں لیکن نواز کا پھلہ باری ہے اب یہ سیلیکشن کمیٹی پر ڈیپنڈ کرتا ہے شادہ جو ہے وہ تو یقیناً آٹومیٹک چائز ہے ہمارے لیکس پینٹر ہے الراونڈر بھی ہیں اب وہ ہمارے پاس ایک دو الراونڈر بھی ہیں ہمارے پاس دو الراونڈر ہوا کرتے تھے ایک فہیم اشرف اور دوسرے انور علی اب ان کا بدنصیبی فہیم اشرف بیٹنگ میں نہیں چل سکے علانکہ بہترین بیٹس میں اندر ہیں لیکن نہیں چل سکے بالنگ تیز کر لیتے ہیں انور علی بیٹنگ اچھی کر لیتے ہیں اور بہترین فیلڈریں بالنگ وہ اتنی اچھی نہیں کر سکتے جو سچ بات ہے اس کے علاوہ آپ بالنگ پہ آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس حارس رعوف حسنین ہے آپ کے پاس نسیم شاہ بھی ہے وسیم جونر بھی ہے آپ کے پاس شاہن شاہ فریدی بھی ہے اور شاہ نوازدانی بھی ہے اب آپ کون سا کمبینیشن بنائیں گے یہ تو اب یقینا سیلیکشن کمیٹی اور چیف سیلیکٹر جب ٹیم ایناؤنس کریں گے تو پتا چلے گا لیکن آپ پاکستانی ٹیم کا مسئلہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کھلڑی آوٹ آ فارم ہیں یہ آوٹ آ فارم بھی ہے لیکن یہ ڈرے ہوئے ہیں ہماری ٹیم میں اعتماد کا ہمیشہ سے فقدان رہے ہیں ہمارے محمد یوسف بیٹنگ کوچ رہے ہیں اب وہ میتیو ہیڈن آ جائیں گے یقینا وہ خود بھی آرسٹریلیا کے اگریسیو اپنر بیٹس مہند رہے ہیں اور انہوں نے پہلی بھی پاکستانی ٹیم کی جب بیٹنگ کوچنگ کی تو ٹیم نے بہترین ریزل دیئے اگر وہ ٹیم کا اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں کہتا ہوں کہ جو ہماری ٹیم ایشیا ٹی ٹوینٹی کرکٹ ٹورنمنٹ کھیلنے گئی تھی وہ ایک بہترین کمبینیشن تھا آپ اس میں ایک دو چینجلز بشک کریں لیکن کمبینیشن اب وہ بہترین تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے ان کھلڑیوں کو اعتماد دینا ہے اب مسئلہ ہمارا کیا ہے پھر میں کہتا ہوں اوپنر جلدی آٹا جاتے ہیں کہا جاتے ہیں جی افتحار کو نکال لیں کہ جی اس کی سٹرائک ریٹ ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے رزوان کا بھی سٹرائک ریٹ ٹھیک نہیں تھا لیکن جب آپ کے پورے ٹورنمنٹ میں اوپنر نہیں چلے اور آپ کا پریشر سارا دو میچز میں خود رزوان بھی نہیں چلے تو کیا ہوا کہ افتحار پہ پڑھا افتحار کے ساتھ خوشدلشاہ اور آصف علی پہ پڑھا تو انہوں نے پھر کیا کرنا تھا وہ تو ماردار گیلے ہیں افتحار جو ہے وہ آرام سے کھیلتے ہیں تو پھر اگر وہ اس نے بی آؤٹ ہونا تھا تو پھر آپ نے کہنا تھا کہ یہ غیر ذمہ داری کا مظاہر کرتے ہیں یہ سفارشی آگیا فلانا سفارشی یہ تو جتنی موہ اتنی باتیں ہوتی ہیں لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ آپ نے اس ٹیم کی بیٹنگ کو بیٹسمنوں کو اعتماد دینا ہے ان کو یہ کہنا ہے کہ آپ جائیں اگریسیو کھیلیں اور یہ سٹرائک ریٹ آپ مینٹین رکھیں ٹیسٹ ونڈے کی طرح نہ کھیلیں اگر وکٹیں گرتے بھی ہیں تو کوئی چیز ذہن میں رکھیں یہ تو کپتان کا کام ہے اور ٹیم جو سات کوچز وہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ آور کے بعد جا کے بیٹسمنوں کو سمجھائیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے آپ کی یہ ذمہ داری ہے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے اب اگر یہ رزوان اور یہ دوسرے نے سٹرائک ریٹ مینٹین نہیں کیا تو اس میں بھی ٹیم منیجمنٹ اور کپتن کا قصور ہے ان کو چاہیے ان کو کہیں کہ بھی آپ تیز کے نہیں وہ تو ایک آور کے بعد تو وہ جا سکتے ہیں ان کو تو رکھا کسی نے نہیں ہے لیکن اسی بات نہیں ہے یہ اس ٹیم منیجمنٹ کا بھی اس میں قصور ہے کہ دردر کے ان کو درائے اتنے ہیں کہ بچارے دردر کے کھیلتے ہیں ورنہ یہ پاکستان کے کلاری جو ہیں یہ کسی سے کم نہیں ہے اگر ہم فائنل تک پہنچے تو کارگردگی بنیاد پر پہنچے اب آپ کا دو مسئلہ ایک تو آپ کا اعتماد کا فقدان بالنگ آپ کے پاس بہترین اٹیک ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ جو ڈیٹ آور ہیں اس میں وہ ان سے سکور کنٹرول نہیں ہوتا ٹیمیں ان کے خلاف چھ ور میں ستر اسی رنز بنا لیتی ہیں نوے رنز بنا لیتی ہیں تو اگر آپ چھ ور میں اسی نوے رنز دیں گے تو اس کا پریشر جو ہے بیٹنگ لائن پر پڑھنا ہے جو پہلے ہی مشکلات کا شکار ہے تو ہمارے بیٹسمنوں کو پھر اس طرح پر پریشر اٹانے کے لیے بولرز کو جو ہے وہ آخر اور میں مخالف بیٹسمنوں کو کنٹین کرنا ہوں گا رنز جو ہے کم سے کم دینے ہوں گے اور سب سے آج ہمارا جو ہمارا اصل علیوی آئے وہ خراب فیلڈ ہیں اب اگر ہم بالکل نچوڑ پہ جائیں تو ہم نے اگر خراب بیٹنگ بھی کی سری لنکا کے خلاف تو پھر بھی ایک سو سنتالیس رنگ بنائے کم از کم پچی سے تیس رنگ ہم نے وہاں خراب فیلڈنگ کی وجہ سے دیئے ہیں اور جس طرح شاداب جیسے بولر بیٹس فیلڈر نے دو کیسز ڈراب کیے تو اگر وہ رنز آپ نہ دیتے تو آپ تو پھر بھی جیت جاتے خراب بیٹنگ کر کے بھی جیت جاتے لیکن یہ آپ سے نہیں ہوا خراب کیپٹنسی بھی رہی کہ آپ نے آپ اٹھاون پہ سری لنکا کے پانچ آؤٹ کر دیئے اور آپ نے پھر گپ شپ لگانے شروع کر دی اور پورے اور نہیں آپ نے آرس رعوف کو لانا تھا آپ نے نسیم شاہ کو لانا تھا آپ نے آسدین کو لانا تھا تاکہ وہ اٹیک کریں اور ان کو بیس آور کلنے کا موقع ہی نہ دیں لیکن اس طرح نوی چلو وہ تو جو گزری ہوئی باتیں ہیں اب اس پر تفسرے کیا جا سکتا ہے لیکن مستقبل کے لیے وہ سبق ضرور ہے اب اگر یہ بولر جو ہے وہ آخر میں اچھی بولنگ کریں اور بیٹس مین اعتماد سے کھیلیں اگر ان کے وکٹے جلدی گرتی ہیں تو پھر بھی وہ ان کو اگر اجازت دے دی جائے کہ جی آپ کھل کے کھیلیں تو یقیناً یہ ٹیم بری نہیں ہے یہ انگلینڈ کو بھی آرہ سکتی ہے یہ نیوزیلینڈ کو بھی آرہ سکتی ہے اور یہ ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی ٹورنمیٹ میں اچھے نتائج بھی دے سکتی ہے لیکن اگر آپ جو ہیں سب پر تنقید برائے تنقید کریں گے جو ہمارے سابق کرکٹر سوائبان ہیں جو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر تفسرے کرتے ہیں یا کمنٹری میں تفسرے کرتے ہیں تو یقیناً اس پر ٹیم پر ہور پریشر آئے گا اور یہ جو پاکستانی ٹیم پریشر جو ہے نا یہ سارا کچھ کر سکتی ہے یہ پریشر برداشت نہیں کر سکتی جب آپ ان کو انڈر پریشر لائیں گے ان سے آپ اچھے نتائج کی توقع نہیں کر سکتے آپ سیلیکشن کمیٹی نے ٹیم کا اعلان کل کرنا ہے آپ کون کون سے کلاری شامل ہوتے ہیں اور کون کون سے کلاری آؤٹ ہوتے ہیں یہ تو کل ہی اس کا پتہ چلے گا اس وقت تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ